تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا پر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑا کبھی ان کا دل سے ملاد تک نہیں بنایا کبھی ان کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا کبھی ان کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا میں نے نہ سمجھا تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی پھر پوچھنے لگے تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا دین کے احکاموں سے غافل اور جھوٹا تھا مکار تھا صرف نام کا ہی مسلمان تھا جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ گسے سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی تھی گرمی محسوس ہونے لگی تھی ایسی تپش جو کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نمہ جگہ کھل گئی اس کھڑکی میں سے آگ شولو کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی آگ کی تپش سے میرے جسم کا بائیں حصہ جل رہا تھا میں چیخا جا رہا تھا چیخ کر پوچھا ہے یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے قبر سے آواز آنے لگی اے ابن آدم اے انسان قبر کا تنگ ہونا بائیں طرف سے کھڑکی کھلنا یہ سب تیرے آمالوں کا کیا دھرا ہے تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب عذاب کے لیے تیار ہو جا وہ آواز خاموش ہو گئی آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ تھی آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا چیختا رہا وہاں کوئی میری چیخو پکار سننے والا نہیں تھا کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی میرے جسم کو تھنڈا سکون مل رہا تھا میں نے پھر پوچھا اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی ہے اور میرے جسم کو راحت بھرا یہ سکون کیسے مل رہا ہے میں تو گناہگار ہوں گیبی آواز سے مجھے جواب ملا دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن کھانی کروا رہے ہیں اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاوں کے صدقے تیری بخشش کی جائے کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی گرم ہوا پھر سے چلنے لگی پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی پھر گے بھی آواز آئی دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات گریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندوں کو روٹی کھلاتا ہے اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا نہ قابل برداش بدبو میں پھر سے چیکنے لگا اور اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگتا ہے جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے موہ کی طرف آتا ہے اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے موٹے کالے اور خطرناک تھے جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا پھر چیک کر پوچھا یہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے گہبی آواز سے مجھے جواب آیا اے انسان اے ابن آدم یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے اور اب یہ تمہیں نوچیں گے اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کئی نیچے چلے جاؤگے پھر اوپر آوگے پھر دوسرا ڈس سے پھر سے زمین کے نیچے جاؤگے پھر سے اوپر آوگے تمہارے جتنی بھی تم نے گالیاں دی ہوں گی جتنے بچھو ہوں گے اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اتنی تکلیف تمہیں اس سے ہوگی اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مزاگ میں بھی گالی نہ دی ہوتی وہاں انگینت بچھو پیدا ہو چکے تھے اور مجھے ڈس رہے تھے بچھو جن سے میری قبر بھر چکی تھی باری باری ایک ایک ڈستا گیا ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لائے گیا وہاں کی دنیا ہی الگ تھی ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی ہر جگہ آگ ہی آگ تھی میرے ساتھ سزا دینے والا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا اے انسان یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہاں سبھی گناہگار ہیں اور اب تم دیکھو گے کس کس کو کس کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں خوف زدہ ہو چکا تھا ہر طرف چیختے ہوئے لوگ تھے جو آگ میں جگہ جا رہے تھے میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں انگنت لوگ جل رہے تھے ان کی چیخیں اتنی زور سے تھی کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے فٹ جاتے جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے اگر دنیا والے کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے پھر فرشتے کہنے لگے جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے گریبوں مسکینوں کی مدد کی خدا کے نام کی کھیراتے بھی کی لوگوں کے کام آئے پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑی خدا سب کچھ ماف کر سکتا ہے پر جان بوشکر نماز چھوڑنے والے کو کبھی ماف نہیں کر سکتا کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیئے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے اسی لئے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوشکر نماز نہیں پڑی ہے اسی گڑے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے پر ان پر تھوڑی نرمی تھی میرے حیران ہو کر میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھا نماز پڑھتے تھے انہیں کم عذاب اس لئے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑی تھی ان نمازوں کے صدقے اور عجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے پھر میں جہنم کے دوسرے گھڑے میں پہنچ گیا جو بہت بڑا تھا اس میں بھی وہی سب کچھ تھا آگ چکھیں رونا معافی مانگنا اس گھڑے میں صرف عورتیں ہی تھی جو سخت عذاب جھیل رہی تھی ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطنناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھی ان کی مافیاں اور چکھو پکار تھی ہم پر رحم کھایا جائے ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں موسیقی